نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آج کا موضوع خواتین کے مقصود مسائل کے مطلق ہے وہ ہے نفاس کا بیان اور اس کے مسائل جس کے مطلق کے اسلامی بہنوں نے مجھے سوالات پوچھے ہیں اور اس کا علم ہونا تمام مسلمان خواتین کے لئے نہائید ہی ضروری ہے سب سے پہلے نفاس کی تعریف نفاس وہ کون جو عورت کو بچے کی پیدائش ڈیلیوری کے بعد رہن سے جاری ہوتا ہے اور اسے نفاس کہتے ہیں اور نفاس کی مدد کیا ہے نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدد مقرر نہیں یعنی کہ کم سے کم مدد کا کوئی تعین یا حد مقرر نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ مدد چالیس دن اور رات ہے اور نفاس کی مدد کا شمار بچے کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوتا ہے جو کہ مختلف عورتوں میں مختلف اس کی مدد ہوتی ہے اب نفاس کے مسائل کے مطلق کہ اگر کسی عورت کی ہاں پہلی دفعہ بچے کی پیدائش ہوئی اور تیس دن یا بیس دن کے بعد بلڈ آنا ختم ہو گیا یا پینتیس دن کے بعد تو عورت گسل کرے اور نمازیں ادا کرے ضروری نہیں کہ چالیس ہی دن پورے کرنے ہیں جیسا کہ ہمارے ہاں بڑی بڑی عورتوں میں یہ رواج ہے یہ بات مشہور ہے کہ چالیس دن ہی پورے کرنے ہیں چھیلے کے چالیس دن تو یہ غلط ہے جب بھی کون آنا بند ہو جائے لڈ آنا بند ہو جائے تو گسل کر کے نماز شروع کر لینی چاہیے کیونکہ ایک نماز کو چھوڑنا گناہ کبھی رہے تو کتنے دن نمازیں چھوڑنے کا گناہ کتنا ہوگا جیسے ہی نفاس کا بلڈ ختم ہو جائے تو گسل کرے اور نمازیں پڑے اب اگر جان بوجھ کر چالیس دن پورے گئے تو گناہ گار ہوں گی مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت کو چالیس دن سے زیادہ بلڈ آیا اور اس کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہے تو چالیس دن اور رات نفاس ہے باقی استحاضہ یعنی کہ جب کون نفاس چالیس دن سے زیادہ تجاوز کر جائے تو وہ بیماری کا کون ہے جسے استحاضہ کہتے ہیں استحاضہ چالیس دن پورے کر کے گسل کرے اور نمازوں کی ادائیگی شروع کر دے مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہے تو دوسرے بچے کی پیدائش میں نفاس کے احکام پچھلی عادت پر موقوف ہوتے ہیں ان کے پچھلی عادت تیس دن کی تھی اور اس بار پنتالیس دن نفاس آیا تو تیس دن نفاس کے ہیں اور پندرہ دن استحاضہ کی ہیں مسئلہ ہے کہ اگر حمل ساکت ہو گیا اور بچے کا کوئی عضو یا ایسے کہ ہاتھ پاؤں اور انگلیاں بن چکے تھے یہ سب یہ کوئی نفاس ہے ورنہ اگر تین دن راہ تک رہا اور اس سے پہلے پندرہ دن پاک رہنے کا زمانہ گزر چکے ہیں تو حیض ہے اور اگر تین دن سے پہلے ہی بند ہو گیا یا ابھی پورے پندرہ دن طہارت کے نہیں گزرے ہیں تو استحاضہ ہے مسئلہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو بلٹ آیا وہ نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے اور مسئلہ ہے کہ چالیس دن کے اندر کبھی بلٹ آیا اور کبھی نہیں تو یہ سب نفاس ہیں گچہ بیج میں پندرہ دن کا فاصلہ ہو جائے اور آج کل اپریشن کی صورت میں بعض عورتیں تو ولادت کے بعد بلکل خون نہیں دیکھتی یا چند دن کے بعد ہی بلٹ آنا بند ہو جاتا ہے لہٰذا جب خون نفاس بند ہو جائے اور عورت توہر کی کوئی نشانی دیکھ لے تو وہ گسل کر کے نماز ادا کرے روزے رکھے اپنے شوہر کے لئے حلال ہو جائے حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا روزہ رکھنا حرام ہے ان دنوں میں نماز معاف ہے ان کی قضاء بھی نہیں البتہ روزوں کی قضاء اور دنوں میں رکھنا فرض ہے اللہ تعالی ہم سمام بہنوں کو شریع مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگے گزانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین دوامی یاد رکھے گا جزاک اللہ خیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے